ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی کینیڈا بھر میں کورونا کے بار تیزی سے جاری مریضوں کی مجموعی تعداد 9,22,848 تک جا پہنچی حالاکتیں 22,590 ہو گئی آنٹیریو میں ویکسینیشن کو تیز کرنا چاہتے ہیں ڈک فورٹ کا کہنا ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو اچھی طرح اٹھانے کے لیے قابل ہیں کورنٹو میں کیسز میں ایک بار پھر اضافہ کینیڈا امریکہ بارڈر کی بندش میں مزید توسیع کر دی گئی ایک دام لوگوں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھایا گیا ہے سرحت غیر ضروری سفر کے لیے 21 اپریل تک بند رہے گی چین میں کیت کنیڈین شہری مائیکل سپیور کا مقدمہ بغیر کسی فیصلے کے ختم دونوں مائیکلز میں سے پہلے کے خلاف مقدمے کی سما دو گھنٹوں تک جاری رہی حکام کا کہنا ہے کہ اقدام کینیڈا پر دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش ہے بھارت پر امریکی پابندیوں کی تلوار انسان حقوق کی خلاف فرضیوں پر شدید تشفیش کا اظہار اپنے بھارتی ہم منصف سے ان معاملات کو اٹھائیں گے کورونا وارث سے دنیا میں اموال کی تعداد ستائیس لاکھ سے بڑھ گئی ستائیس لاکھ تین ہزار ایک سو چھتر ہلاک ہو چکے ہیں صحتیاب ہونے والوں کی تعداد نو کروٹ چیاسی لاکھ اٹھاون ہزار سے زائد امریکہ میں ایشیائی خواتین کے قتل پر رہانہ کا اظہار افسوس اور مضمت کہتی ہیں کہ ایشیائی کمینٹی کے لیے دکھی ہوں نفرت کو روکنا چاہیے کیترینہ کیف نے خود کو تبدیل کیوں کیا دکارہ نے سوشل میڈیا پر اپنی نئی تصویر شیئر کر دی مدہوں نے کمیٹس میں خوب تعریف کی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ کیوبیک میں کورونا کیسز کی تعداد تین لاکھ سے تجاوز کر گئی کینیڈا میں کورونا وارث کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مشموعی تعداد نو لاکھ بائیس ہزار آٹھ سو آٹھالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں بائیس ہزار پانچ سو نفے ہو گئیں جبکہ آٹھ لاکھ ستر ہزار نو سو اٹھتر افراد سہتیاف ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تین لکھ تیز ہزار پانچ سو نو تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار دو سو دو ہے کیو بیک میں کورونا کیسز کی تعداد تین لاکھ سے تجاوز کر گئیں کینیڈا میں کورونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئیں جہاں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ ایک سو باون ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10576 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البیٹا میں 140127 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 1957 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 9049 افراد نے کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1419 ہے آنٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ نے امریکہ کی جانب سے کینیڈا کو کرونا ویکسین کی ڈیر ملین خورا کے فراہم کرنے کی ریپورٹ کو اچھی خبر قرار دیا ہے مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں آنٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ نے امریکہ کی جانب سے کینیڈا کو کرونا ویکسین کی ڈیر ملین خورا کے فراہم کرنے کی ریپورٹ کو اچھی خبر قرار دیا ہے ڈک فورڈ کا کہنا ہے کہ وہ بہت پر اعتماد ہے کہ اگر ویکسین کی فراہمی جل ہی زیادہ مقدار میں شروع کر دی جائے تو آنٹیریو ویکسینیشن خوراکیں زیادہ مقدار میں لے سکتا ہے ہمیں بہت اعتماد ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو اچھی طرح اٹھانے کے قابل ہیں آنٹیریو میں آئندہ ہفتے سے ویکسین کی فراہمی میں بڑے پیمانے پر اضافہ متوقع ہے کینیڈا جل ہی آسٹرا زینکا کی مزید لاکھوں خوراکیں وصول کرے گا ڈک فورڈ نے کہا کہ ہر چیز کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ترسیل مستقل رہے یہ ایک بڑے پیمانے پر بہت بڑے پیمانے پر کرنے والا کام ہے ڈک فورڈ نے اس خبر کا خیر مقدم کیا کہ امریکہ اپنے یہاں تیار کی جانے والی آسٹرا زینکا ویکسین کی کچھ خوراکیں کینیڈا سمیت دیگر ممالک کو بھی برامت کرنے کی اجازت دے دے گا دوسری جانے پبلک ہیلت کینیڈا نے اعلان کیا ہے کہ ٹرونٹو میں مسلسل دوسرے دن بھی کرونا کے ڈیر ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے جس سے وزارت سہت میں تشویش کی لہر دوڑ گئی حکام کا کہنا ہے کہ کرونا کی آسٹ تین فیصد تک گر گئی تاہم پچھلے کچھ دن سے اس میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے اور اب یہ آسٹ چار فیصد سے بھی بڑھ گئی ہے حکام نے شہریوں کو کرونا اقدامات پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے کینیڈین سرکار کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ کینیڈا امریکہ بارڈر پر نافذ کرونا پابندیوں میں اکیس اپریل تک توسی کر دی گئی ہے اس بات کا اعلان وزیر برائے قومی سلامتی بل بلیر نے اپنے ٹویٹر اکاونٹ سے کیا کینیڈین سرکار کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ کینیڈا امریکہ بارڈر پر نافذ کرونا پابندیوں میں اکیس اپریل تک توسی کر دی گئی ہے اس بات کا اعلان وزیر برائے قومی سلامتی بل بلیر نے اپنے ٹویٹر اکاونٹ سے کیا انہوں نے کہا کہ یہ اقدام لوگوں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھایا گیا ہے اس سے قبل وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے اعلان کیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ لگنے والا بارڈر حالات بہتر ہونے تک نہیں کھولا جائے گا کینیڈا امریکہ کے درمیان اپریل کے مہینے میں غیر ضروری سفر کے لیے پابندی ہوگی بل بلیر نے ایک ٹویٹ میں کہا ہم کینیڈینز کو کوویڈ نائنٹین سے محفوظ رکھنے کے لیے صحت عامہ کے بہترین اصولوں پر فیصلے کریں گے چند روز قبل کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو کا کہنا تھا کہ سرحد بلاخر کھول جائے گی لیکن اس میں وقت لگے گا ٹوڈو نے کہا ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم ایک بار پھر سفر کرنے کے قابل ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو سبر کے ساتھ اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا جب تک کہ صحت کی صورتحات ہمیں بین الاقوامی سطح پر سفری پابندیوں کو ختم کرنے اور سرحد کھول دینے کی اجازت نہ دے دے اور یہ آخر کار ہوگا لیکن ابھی نہیں کچھ وقت کے بعد ہوگا عام طور پر بہت زیادہ عام دوراف والی امریکہ کینیڈا کی سرحد کو غیر ضروری سفر کے لیے بند ہونے کو اب ایک سال ہو گیا ہے چین میں قید کنیڈین شہری مائیکل اسپیور کا مقدمہ بغیر کسی فیصلے کے ختم ہوا دونوں مائیکلز میں سے پہلے کے خلاف مقدمے کی سماع دو گھنٹوں تک چاری رہی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چین میں قید کنیڈین شہری مائیکل اسپیور کا مقدمہ بغیر کسی فیصلے کے ختم ہوا دونوں مائیکلز میں سے پہلے کے خلاف مقدمی کی سماع دو گھنٹوں تک چاری رہی چین میں کنیڈین سفارت خانے کے نمائندے نے صحافیوں کو بتایا کہ عدالت نے اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جبکہ یہ بھی واضح نہیں کہ مقدمی کی دوسری سماع ہوگی یا کب کوئی فیصلہ دیا جائے گا دوسری جانب کینیڈا کی وزارت خارجہ نے ایک اعلامیے میں چائنہ میں زیر حراست کینیڈین شہریوں کا ٹرائل شروع کرنے کے چین کے اعلان کی ملزمت نہیں ہے کینیڈین وزیر خارجہ مارک کارنیو نے کہا ہے کہ چین کا یہ اقدام کینیڈا پر دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش ہے اس سے قبل چین نے کینیڈا سے مطالبہ کیا تھا کہ زیر حراست چینی شہری مینگ کو غیر مشروع طور پر رہا کیا جائے مینگ کو امریکی ایجنسیوں نے کینیڈا سے حراست میں لیا تھا جس پر چین نے اپنے شدید رد عمل کا اضحاد کیا تھا واضح رہے کہ چین نے زیر حراست شہریوں کو جمعہ کو عدالت میں پیش کرنے کا اعلان کیا ہے امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی نے وزیر دفاع کو خط لکھ دیا ہے جس میں بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ارضیوں پر شدید تشویش کا اصحار کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی نے وزیر دفاع کو خط لکھ دیا ہے جس میں بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ارضیوں پر شدید تشویش کا اصحار کیا گیا ہے امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن آج دورہ بھارت پر نئی دلی پہنچیں گے بھارت پر امریکی پابندیوں کی تلوار لٹکنے لگی بھارت جمہوری اقدار سے دور ہو رہا ہے بھارت نے کشمی کی خصوصی حیثیت کیوں ختم کی مسلمانوں سے امتیازی سلوک ہو رہا ہے امریکہ نے بھارت کو خبردار کر دیا امریکی سینٹ کے خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے چیئرمن سینٹ باب منٹس نے امریکی وزیر دفاع کو لکھے گئے خط میں بھارت میں مستم مخالف روئیوں کشمیر کے خصوصی حیثیت ختم کرنے اور سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈالنے اور پابندیاں لگانے کا ذکر کیا ہے امریکی سینٹرز نے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف فرضی اور جمہوری اقدار سے ہٹنے پر بھی شدید تحفوزات کا اضحاء کیا خط میں امریکی وزیر دفاع سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھارتی ہم منصف سے ملاقات میں انہیں انسانی حقوق کی خلاف فرضی پر تشویر سے آگاہ کیا جائے چیرمن سینٹ کمیٹی باب نے مزید کہا بھارت کے روس سے انٹی میزائل سسٹم ایس فور ہنڈرڈ خریدنے کا معاملہ بھی اٹھایا جائے آج دورہ بھارت پر نئی دلی پہنچیں گے خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بھارتی ہم منصف سے ان معاملات کو اٹھائیں گے عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں بارہ کروڑ تیس لاکھ سرسٹھ ہزار سے زائد افراد متاثر اور ستائیس لاکھ تین ہزار ایک سو چھتر ہلاک ہو چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں بارہ کروڑ تیس لاکھ سرسٹھ ہزار سے زائد افراد متاثر اور ستائیس لاکھ تین ہزار ایک سو چھتر ہلاک ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد نو کروڑ چیانسی لاکھ اٹھاون ہزار سے زائد اور فال کیسز کی تعداد دو کروڑ دس لاکھ پانچ ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد پانچ لاکھ پاون ہزار چار سو ستر تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ تین لاکھ اٹھاون ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ سترہ لاکھ ستاسی ہزار سے زائد ہو گئی اور دو لاکھ ستاسی ہزار ساتسو پچانوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ پندرہ لاکھ تیرہ ہزار سے زائد ہے اور ایک لاکھ اونسٹھ ہزار چار سو پانچ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں روس میں چوالیس لاکھ اٹھائیس ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور رموات کی مجموعی تعداد تیرانوے ہزار آٹھ سو چوبیس ہے برطانیہ میں 42,808,000 سے زائد افراد متاثر اور 1,25,831 اموات ہو چکی ہیں فرانس میں 41,81,000 سے زائد افراد متاثر اور 91,689 جان کی بازی ہار چکے ہیں اٹلی میں بھی 33,6,000 سے زائد افراد متاثر ہیں جبکہ 1,38,55 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اسپین 32,12,322 افراد متاثر اور 72,910 اموات ہوئی ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 29,777 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 29,50,603 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی پہرس میں 42 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کول اموات 6,591 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,83,880 تک جا پہنچی ہے امریکی گلوکارا ریحانہ نے ریاست جارجیا میں فائرنگ کے واقعات پر شدید دکھ کا اظہار کرتے ہوئے واقعی کی مضمت کی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ایسے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں میں ایشیای کمیونیٹی کے لیے دکھی ہوں نفرت کو رکنا چاہیے گلوکارا نے فائرنگ کے واقعات میں مرنے والے افراد کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی بھی کیا رہانہ کی ٹوئٹ کو ڈیر لاکھ لوگوں نے پسند کیا جبکہ چونتیس ہزار سے زائے سارفین نے اسے ری ٹوٹ بھی کیا واضح رہے کہ روانہ ہفتے امریکی ریاست جورجیا میں تین مختلف ایشیاں مساج پالرز پر فائرنگ سے چھ ایشیای خواتین سمیت آٹھ اپرات ہلاک ہو گئے تھے بولی وڈ ادکارا کیترینہ کیف نے اپنا لکھ تبدیل کر لیا جو ان کے مدہوں کو خوب پسند آ رہا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بولی وڈ ادکارا کیترینہ کیف نے اپنا لکھ تبدیل کر لیا جو ان کے مدہوں کو خوب پسند آ رہا ہے کیترینہ کیف نے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر اپنی تصویر شیئر کرتے بھی لکھا کہ نیا دن نیا ہرکٹ اور نئی فلم ادکارا کی تصویر کو ان کے اکاؤنٹ پر سولہ لاکھ سے زائد بار لائک کیا گیا جبکہ متعدد لوگوں نے کامنٹس سیکشن میں ان کی خوب تعریف کی کیترینہ کیف اکثر اپنے اسٹائل اور لکس میں تبدیلی کر کے سمدہوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کرتی رہتی ہیں تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin In Hindi and Urdu Only at Tag TV Tag TV Tag TV Updates you about Corona situation In Canada and around the globe